شیخ صاحب ہدایت حاصل کرنے کا بہترین سورس کیا ہے؟ ہدایت حاصل کرنے کا بہترین سورس یہ ہے کہ آپ یہ ماننا شروع کر دیں کہ آپ کو آتا کچھ نہیں ہے جب تک انسان یہ مانتا رہتا ہے کہ مجھے بہت آتا ہے انا خیر منہوں میں بہتر ہوں مجھے سب آتا ہے جب انسان کو یہ احساس ہوگا کہ اسے کچھ نہیں آتا اور اسے بہتری کی ضرورت ہے اور وہ ایک ڈنگر قسم کا مائنڈ سیٹ لے کے چل رہا ہے اور وہ ایک متقبر اور خودگرز مائنڈ سیٹ کے ساتھ لائیو گزار رہا ہے تو ہی جا کے اس کو احساس ہوگا کہ نہیں یار مجھے گائیڈ لینڈ چاہیے گائیڈ لینڈ مانتا ہی وہ ہے جو آجز ہوتا ہے آجزی لیکن ایروگنس اور تکبر جو نا وہ گائیڈ نہیں مانگے گا کبھی بھی وہ کہے گا بھاڑ میں جائے سب میں جاؤں ہوں وہ کوئی اور چیز ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے رشتہ ہو اس لئے اپنے اندر کے قبر کو اگر کم کریں گے تو آپ کو ہدایت مل جائے گی تکبر ہدایت کا دشمن ہے سب سے بڑا اللہ تعالیٰ سے رشتہ اللہ تعالیٰ سے رشتہ نہیں تعلق کیسے جوڑے ہیں شیطان سے کیسے چھٹکارہ حاصل کریں شیطان سے تو موت تک نہیں چھٹکارہ حاصل ہوگا شیطان سے تو موت تک چھٹکارہ حاصل نہیں ہوگا ہاں اس کی چالباز یہاں پتا چل جائے گی کہ وہ آتا کہاں سے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہا کہی دے شیطانی کانہ ضعیفہ تو شیطان جو ہے اس کی حرکتیں پتا چلتی رہیں گی لیکن چھٹکارہ تو موت تک نہیں اس سے مل اس لئے اس سے پناہ مانگتے رہنے چاہیے ہیں اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے ہیں مگر اسے ایک علمی لحاظ سے ہرائے جاتا ہے اور ایک اس کو عملی لحاظ سے ہرائے جاتا ہے اور اس کے لئے پرکوشنز لی جاتا ہے تو شیطان کی نیچر کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے پھر اس کے اٹیکس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے بڑا بڑا گہرہ علم ہے اس کا بھی ہلکہ نہیں ہے وہ بھی تو آ جائے گا استہ استہ آپ کو لیکن اپنا گارڈ آن رکھے ہر چیز پر شیخ صاحب انسان کو اپنا آئی ڈی اور سوچ کے خلاف سب سے زیادہ مخالفت اپنی خاندان سے کیوں ملتی ہے کیونکہ وہ لوگوں نے دیکھا ہوتا ہے نا آپ کو انہوں نے آپ کو اتنے غور سے دیکھا ہوتا ہے انہوں نے قریب سے دیکھا ہوتا ہے انہوں نے آپ کی ویکنس دیکھ لی ہوتی تو جو لوگ ایک انسان کی ویکنس دیکھ لیتے ہیں ایون شیخ عاطف کی بھی ویکنس اگر آپ لوگوں میں مل جائے گی تو آپ اتنا تھوڑی سر پہ چڑھا کے رکھیں گے جتنا بھی آپ لوگوں نے چڑھایا ہوتا ہے یہ انسان کا نا مزاج اور طبیعت ہے کہ جب اسے ایک چیز کا ہوا گرتا ہے نا اس کے اندر تو وہ پھر اس کو بہت اوقات پہ لے گیا جاتے ہیں تو گھر والے سب سے زیادہ closest دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو اس لیے ان کو جو ہے نا جلدی جب آپ اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا تو وہ بات ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اس لیے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ انہوں نے آپ کا بہت کچھ دیکھا بہت ہے کیا سمجھے کیونکہ